بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر اسمان تاریک فریمن ڈاو کے فارم سے بات کر رہا ہوں آج کی جو ویڈیو ہے اس کا جو ٹوپک ہے وہ ہے کہ چہرے کے اوپر جو چھائیاں بن جاتی ہیں اس کی وجوہات اور اس کا علاج چہرے پر جو چھائیاں بنتی ہیں جو دبے بن جاتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے ملازمہ یا اس کو دوسرا نام اس کا کولازمہ بھی ہے اس میں اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اور اس کے ڈیفرنٹ قسم کے جو ہیں وہ علاج بھی ہیں لیکن اس ویڈیو میں تھوڑا سا ہٹ کے کہ قدرتی طریقہ علاج جو ہے غذا کے ذریعے سے کون سی چیزیں ہیں جو کہ ملازمہ کی ٹریٹمنٹ میں استعمال ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا اب یہ جو دبوں کا ہے یہ ملازمہ ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ جو قدرتی جلد کا رنگ ہے اس کے مقابلے میں جو ہے وہ گہرے رنگ کے دبے بن جاتے ہیں جلد کے اوپر جس کو چھائیاں کہا جاتا ہے یا ملازمہ کہا جاتا ہے مردوں میں بھی بنتے ہیں لیکن مردوں کی نسبت میں یہ عورتوں میں زیادہ بنتے ہیں عورتوں میں ان کی ریشو جو ہوتی ہے بننے کی وہ زیادہ ہوتی ہیں چہرے کے علاوہ یہ گردن پر ہاتھوں پر بازوں پر اور کندوں پر بھی بن سکتے ہیں اس کے اس سے کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہوتی لیکن جو بیوٹی کونشیس لوگ ہیں ان کے ایک نفسیاتی مسئلہ بن جاتا ہے کہ جو پبلک جہوں پر جانے والے ہیں میٹنگز میں جانے والے ان کے لیے پر ایک نفسیاتی مسئلہ بن جاتا ہے کہ بیوٹی کونشیس ہونے کی وجہ سے کہ جو چہرے پر جو نشان ہے یہ ختم ہونے چاہیے اس کی وجوہات بہت کافی وجہ ہیں لیکن ایک سی اگزپٹ جو وجہ ہے وہ معلوم نہیں لیکن جو ان سی وجوہات اس سے منصوب کی جاتی ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو ایک وجہ ہے بہت زیادہ سن ایکسپوئیر جو بہت زیادہ لوگ سن لائٹ میں رہتے ہیں دھوپ میں زیادہ رہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ یہ چھائیاں بن جاتی ہیں جو یووی ریز ہیں وہ سکن کو متاثر کرتی ہیں جس کی وجہ سے پھر جو سکن کا مسئلہ اور یہ چہرے پر چھائیاں وہ بن جاتی ہیں اس کے علاوہ خون میں ہارمون کے توازن بگڑنے کے وجہ سے ہارمون کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ برد کنٹرول پلز جو ہیں وہ اکثر خواتین استعمال کرتی ہیں وہ بھی ایک وجہ ہے اور وہ لوگ جو ہارمون تھیراپی پر ہوں اس میں بھی بننے کے چانس ہوتے ہیں اس کے علاوہ حمل کے دوران آہ جو یہ چھائیاں شہرے پر بن سکتی ہیں اور سٹریس یعنی کہ جو کچھ ذہنی دباؤ پر جو ہوں جن کو ذہنی دباؤ ہو سٹریس ہو اس کی وجہ سے جو ملینو سائٹ سٹیمولیٹنگ ہارمون ہوتا ہے ایک ایم ایس ایج اس کی اور پروڈکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جو ملازمہ یا کلازمہ جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے ہائرٹ کی بیماریوں میں بھی چہرے پر چھائیاں بن جاتی ہیں کچھ غزائی کمیوں ہیں جو اس کی وجوہات میں شامل ہیں ان کمیوں کی وجہ سے بھی چھائیاں بن جاتی ہیں کچھ غزاؤں کے استعمال سے بھی چھائیاں بنتی ہیں ان میں جو شامل ہیں وہ بہت زیادہ چینی کا استعمال فائن فلور کی چیزوں کا استعمال ہے اس کے زیادہ استعمال سے بھی چہرے پر یہ چھائیاں اور دبے بن جاتے ہیں اور جلد پر استعمال ہونے والے بہت ساری پروڈکٹس استعمال کی جاتی ہیں مختلف قسم کے کریمز ہیں لوشنز ہیں وہ آئی ہیں مارگٹ میں ان کے زیادہ استعمال سے بھی اور کچھ ادوریات کی الریکشن کی وجہ سے بھی بن جاتی ہیں جنیٹک پری ڈسپوزیشن بھی اس کی احقاد ہے کہ وراستن بھی کچھ لوگوں میں یہ وجہ ہو سکتی ہے چہرے پر دھائیوں کا چھائیوں کا اور دبوں کا ہونا اب ان کے علاج کی بات کرتے ہیں کہ ان کا علاج کیا ہے اس کے باڑے میں جو ایلو اپیتھی ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے علاج ہیں جس کے لئے ہائیڈرو کیونینون ٹیوبز ہیں کریمز ہیں لوشنز بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ لیزر ٹریٹمنٹ ہی ہیں جس سے یہ دبے ہوتے ہیں ہائیپر پیلمٹیشن ہوئی ہوتی ہے ان کو لیزر کے ذریعے سے جو ہے وہ آہ اس کو ریموف کیا جاتا ہے تو لیکن آہ یہ ایک طریقہ علاج موجود ہے لیکن میں اس ویڈیو میں جو قدرتی طریقہ علاج ہے غذاہ کے ذریعے ہے جن چیزوں کی کمی ہو رہی ہے یا جن چیزوں کے استعمال سے یہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے بارے میں ذکر کروں گا سب سے پہلا یہ کہ جو آہ لوگ زیادہ دھوب میں جاتے ہیں یا جب بھی وہ مریض جن کو یہ دبے کا شکایت ہو وہ یووی سکرین استعمال کریں سن بلوک جسے کہتے ہیں جو آہ جو آہ جو کریمز این ان سے آوائیڈ کریں اور یہ سنسکرین جو ہے وہ استعمال کریں سیو کا سرکہ بھی اس کی ایک آہ ایک آہ 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 میں شامل ہے کہ اس جو سیو کے سرکے کو جو ہے وہ متاثرہ جگہ پر لگائیں آپ مو کو دھونے کے بعد آہ کوٹن کے ذریعے سے سیو کا سرکہ جو ہے وہ متاثرہ جگہ پر لگائیں اس کے علاوہ ہے لیمن اسنشل آئیل ہے یہ بھی آہ تیلی پر تھوڑی دا آئی لیمن اسنشل سکن جو کلینزر ہے وہ لیں اس کے اندر دو سے تین کترے جو لیمن اسنشل آئل جو لیمن آئل ہے اس کا ڈال کر وہ بھی آپ متاثرہ جگہ پر لگائیں ایک ادار یہ کہ لیمن آئل جو ہے وہ سکن کی جو سنسری بیٹی ہے اس کو بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے جو سن کی یا سن لائٹ ایریز ہے وہ جو ہے وہ زیادہ ایبزورڈ ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب آپ یہ لگائیں تو اس کے چند گھنٹوں تک دھوب میں ناج ہے اس کا ایک حل یہ ہے کہ آپ جو ہے جب اس کو استعمال کریں وہ شام کے ٹائم میں استعمال کریں تاکہ سن ایکسپوجر کا مسئلہ ہی نہ ہو تو یہ ایک اتحاد ہے یہ ضرور کریں اس کے علاوہ وٹمین سی ہے وٹمین سی سیرم ہے یہ بھی اس کے اندر ہے اسکوربک ایسرڈ جو ہے یہ بھی ایک انٹی آبسیڈنٹ بھی ہے اور فری ڈیڈیکلز کو پریونٹ کرتا ہے اور یہ بھی جووی ریز کی جو جازبیت ہے اس کا ابزورب ہونے کی جو سلائیت وہ بھی کم کرتا ہے ایسی کلین یا لوشن جس میں وٹمین سی بھی شامل ہو جلد کے لیے مفید ہوتا ہے اور جلد کو جو چمو دعوی بناتا ہے ایک ریسرچ نے بھی ثابت کیا کہ ہائیڈرو کیونیون کے ساتھ جو وٹمین سی کو اگر شامل کیا جائے تو اس سے ہائیڈرو کیونیون کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ وہ نہیں آتے اور کم آتے اور نتائج بھی جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اچھے ملتے ہیں وٹمین سی کو جو وٹمین ای کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے نسبتاً اکیلے وٹمین سی کے استعمال سے لہذا وٹمین سی پر مشتمل جو غزائ ہیں آپ اس کو ڈیفرنٹ شکل میں وہ زیادہ استعمال کرنی چاہییں وٹمین ای کو بھی اکیلے استعمال کرنے سے جو منازمہ میں خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے تاہیں وٹمین سی کے ساتھ ملانے میں فائدہ اضافہ ہوتا ہے اور وٹمین ای پر جو مشتمل غزائیں ہیں وہ آپ استعمال کریں اس کے علاوہ بائیو فلیو نوائیڈز ہیں انگو کھانے میں اور جلد پر لگانے سے بھی استعمال کریں یہ قدرتی طور پر پائے جانے والے پولیفولینک مرکباد ہیں جو کہ انٹی اکسیڈ اگر پودھومی 15 اکسیڈی ہے بچیوڈ چوز کیریوہ بیو بائیو فلیقیر ہوٹکنی اور انٹی انفلمیٹری رول بھی گروہ باقیوں کے انکوزے لدمت میں اس کے اللوں میں لگے گرین نوائیڈیں ہیں سرک ہوتا ہے جنھ زنف کرتیل photofol ان میں نو ہزار سے زیادہ صحت کے لئے فائدہ مند جو فائٹو کیمیکلز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جو نہ صرف جلد کے لئے بلکہ جو کینسر ہیلنگ اور ڈائیوٹیس ملائٹس کے لئے بھی یہ بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں ان کو جلد کی حفاظت کیل کرنے کے لئے بھی ٹوپیکل جو طریقے سے کریم در لوشن کے ذریعے بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ چھائیوں کو بھی کام کرنے میں کرتے ہیں اور ملازمہ کی جو فگمنٹیشن کو روکتے ہیں کریم وہ کریم یا لوشن جن میں نیچرل جو ہیں فلیوینائٹس شامل ہو ان کو ترجیح دے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بائیو فلیوینائٹس پر مشتمل جو غضائیں ہیں وہ مکور مقدار میں آپ استعمال کریں نیچرل ڈائیٹ پر نیچرل ڈائیٹ پر نیچرل ڈائیٹ اسعمال کریں پل اور سبزیوں کو زیادہ استعمال کریں اپنی خراب میں اس کے علاوہ لیوٹن پر مشتمل غضائیں اکثر لوگ اس آنکھوں کے لیے جو فائدہ مند بٹا مند طور پر جانتے ہیں یہ اینٹی اکسیڈنٹ بھی ہے اور فری ریڈیکل کے ڈائیمیششن بھی بچاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ کلازمہ کی علامات کو بھی ضرور کرتا ہے چہرے پر جو دبے اور چھائیاں بنتی ہیں اس سے بھی پریبینٹ کرتا ہے کیریٹنویڈ لائک جو لوشن ہیں جو چمکدار اور نرمو ملائمن آتے ہیں جل کی جو ٹون ہے اس کو بھی بہتر کرتے ہیں لہذا ایسی غضائیں جن میں لیوٹن کی مقدار مکول ہو زیادہ موجود ہو ان غضاؤں جو لوشن کو استعمال کریں اور ان کے جو ریچ سورسز ہیں اس میں سپینیچ ہے بروکلی ہے گرین بینز ہے ایکس ہے پپایا یعنی پپیتہ ہے یہ آپ ان کے جو ریچ سورسز ہیں ان کا بھی استعمال کریں اس کے علاوہ زنک ہے زنک کی کمی بھی ایک وجہ ہے اس کی چہرے پر چھائیوں کی ملازمہ کی یا کلازمہ کی تو زنک کی کمی کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے تو جن غضاؤں میں زنک موجود ہو ان غضاؤں کا بھی استعمال کرنا چاہیے جس کے لئے گرین لیفی ویجی ٹیبلز ہیں مغز قدو ہے دہی پالک ڈرائی فروٹس ہیں ان کے اندر زنک جو ہے وہ ریچ سورسز ہے زیادہ پائے جاتا ہے آپ اس کو بھی غضا میں مکول مقدار میں استعمال کریں پھر بھٹی ویٹی وٹرمن ڈی وٹرمن ڈی وٹرمن ڈی کا بھی رول ہے جلد کھی جو اس کی بہتری کے لئے جلدی خوبصوصی کے لئے لربوں چنووں پہ بچنے کے لئے یہ وٹرمن ڈی کی کمی بھی ہو سکتا ہے اور جس سے پھر جلدوں گاہ بھر ہماروں گو گاہری ڈنگت والی ہو جاتی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ جلد کی چنو کو امپرووک کرتا ہے لیکن لیکن وٹرمن ڈی کا جو استعمال ہے اس کے سپلمینٹیشن کا استعمال ہے ہو میشہ ڈا کے مشورے سے کریں اور لیب کا ٹسٹ کروانے کے بعد اس کے لیول کو دیکھتا ہو اس سے پہلے میں ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں جس کے دی وٹامن ڈی کی ٹوکسٹری کے وٹامن ڈی جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن کے طور پر لینا اور بغیر پتہ نہیں لگتا کہ کتری انٹرنیشنل یونٹس جو ہیں وہ ہم لے رہے ہیں تو سیلف میڈیکیشن کے طور پر اس کو استعمال نہ کریں ڈاکٹر کے لیول دیکھ کر جو ہے وہ اس کو پریسکرائب کریں اور جو سیلف میڈیکیشن ہے اس کو سیلف میڈیکیشن سے جو آوائیڈ کریں ڈاکٹر کے مشفے سے مطابق چلیں گلوٹا تھائیون ہے ایک آہ اس کی علاج میں کے گلوٹا تھائیون جو ہے وہ ٹوپیکلی بھی لگانے صرف کھانے میں سے بھی چھائیون میں کھا کر خواہ جو فائدہ ہوتا ہے یہ بھی ایک آہ انٹی اوکسیڈنٹ کا رول پلے کرتا جل کی ٹون کو امپروو کرتا ہے گلوٹا تھائیون کا جو ہزائی سورس ہے وہ پالک ہے ایووکیڈو ہے اوکرا ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ گلوٹا تھائیون کے آہ سورس ہیں اینڈ میں یہ سمری یہ کہ ملازمہ کی جو وجوہات ہیں جو بتائیں ہیں وجوہات سان اکسپوریر ہے اور فائن ڈائیٹس ہیں ان چیزوں سے آپ بچیں ان چیزوں سے جو وجوہات بتائیں ان سے آپ آوائیڈ کریں اور جن چیزوں کو بتایا جو ان کا علاج کے لیے ہے آہ نیچرل ڈائیٹس ہیں آہ کلرڈ سبزیاں اور پھل ہیں اس کے علاوہ سے اپ کا سلکہ ہے اب آہ ہلڈی ڈائیٹس ہیں آوائیڈ کریں آپ فائن فلور سے ان چیزوں کو استعمال کریں اور ان غضاؤں کو اور نیچرل فوڈ پر رہیں تو سکن کی اور ہائیڈریٹڈ بھی رہیں اور آہ اس سے کیا ہوگا سکن کی ٹون بھی امپروو ہوگی اور یہ چہرے پر جو دھبے چھائیاں ہیں ان سے بھی آہ جو ہے وہ خاطر کا آہ فائدہ ہوگا اور ان سے بچے رہیں گے آپ تو جو ایلوپیسی کی ٹریٹمنٹس ہیں اتنی آہ دوائیاں ہیں لیزر ہے اور یہ کوسٹلی بھی ہیں اور یہ جو چیزیں بتائیں ہیں کہ جن سے بچنا ہے وہ فری آف کوسٹ بچا جا سکتا ہے اور جو چیزیں کھانی ہیں وہ بہت زیادہ کوسٹلی نہیں ہے ٹھیک ہے ہر کسی کے لیے پہنچ تک ہے تو ان کو استعمال کریں اور سکن ٹون اپنی بہتر رکھیں اور فٹ رہیں اینڈ میں یہ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تھانکیو بیری بچ